الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لات واشہدو ان محمدًا عبدو ورسولو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 رحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرزون اللہ پاک دی نظر بچیو کچھ بھی نہیں با میں شکلوں سورتوں چند ہو بے گوڑی مولن یوندہ خدا یکی با میں کرون نالو دولت مندوں بے گلیاں علم پڑیاں گل بندی نہیں با میں پڑ دیاں مر گئی لنگو ہو بے او یارو ربے او نو پسند کردہ قرآن و سنت دا جڑا باپا بندو ہو بے انتہائی خوشیدہ موقع ہے کہ دو ساتھی جندی شادی دے انعقاد تے اس پروگرام دا احتمام کی تا گئے اللہ باگ اس شادی نو دوما خاندانہ واسطے بابرکت بنا دے اور اس مرکز نو اللہ باگ قیامتیاں کندہ تک آباد اور شاد کر دے اور اہلِ علاقہ واسطے اللہ انہوں مینارہ نور بنا دے قیامت بلکل قیب ہے اتنی قریب ہے کہ میری اور تہاڑی سروجتوں کی تیز زیادہ ہے کیونکہ اللہ باگ فرما دے نے وَمَا أَمْرُ سَاعَهَا اِلَّا قَلَمْ حِمْبِ الْبَسْرِ قیامت کا واقع ہونا اتنا ریجنٹ ہے جس طرح آنکھ کے چپکنے میں دیر نہیں ویسے قیامت کے واقع ہونے میں بھی دیر نہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمارے سے قیلولہ فرمارے سے قیلولہ کا مطلب تو پہل کے وقت تھوڑی دیر کے لئے سو جائنا نبی باگ بیدار ہوئے آپ دے چہرے دے پریشانی دے آثار سن کاربالیا پوچھا وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا او دیوار جڑی یاجوج و ماجوج والمنصوب ہے جدوں او دیوار گر جائے گی او دو قیامت آ جائے گی تو آج میں نے خبر دیتی گئی ہے کہ اس دیوار بیچے اینہ سراخ ہو گیا ہے ایک عدودی کر لے آج تو چودہ ساڑھے چودہ پندرہ سو سال پہلے دیوار ہے اندادہ کرو کہ جس دیوار اندر آج تو ساڑھے چودہ پندرہ سو سال پہلے اینہ سراخ ہویا ہوئے گا آج اس دیوار دا کی حال ہوئے گا اس واس سے میں گزارش کی تھی یہ کہ قیامت بلکل قریب ہے آپ نے جو قیامت دی علامات ذکر کی دیا نے انہ دیا دو قسمان ایک ہے علامات سبرہ ایک ہے علامات کبرہ علامات کبرہ بڑیاں نشانیاں زہورِ مادی نزولِ عیسیٰ خروجِ دجال دابتُ الارض وغیرہ وغیرہ اور اے انج واقعہ اڑ گیاں کہ جو میں کسے منکیاں واری لڑیدہ ایک تاگہ توڑ دیتا جائے ہوں منکے پیہ در پیہ زمین تے گردے نے اے میں اے نشانیاں بھی پیہ در پیہ آنا ایک قیامت ہی صحیح ہے البتہ قیامت تو پہلے جڑیاں گلاہ اپنے فرمائیاں ساندھ کہ اے اے فتنے جدو ویکھو نا اے دو انتظار کرے ہیں جب بھی قیامت آئی کیا ہے اے فتنے ایس وقت سارے پورے ہو چکے ہیں بلکہ اگر میں اندھ کا ہاتھ غلط نہیں ہوئے گا کہ آج جنہیں بندے آپ مسجد دے وچ بیٹھے ہیں سمیت میرے اے اینا بندیاں دے وچ بھی کئی فتنے نظر پہ دینے ویکھے جا سکتے ہیں تو یہ اندازہ کرو کہ اینے بندیاں جو فتنے نظر آتے پہنے دے پورے ملج کی نہیں ہوں گے پورے شہرت کی نہیں ہوں گے پورے صوبج کی نہیں ہوں گے پوری دنیا کی نہیں ہوں گے قدم قدم تے پیر پیر تے منٹ منٹ تے سیکنڈ سیکنڈ تے فتنہ میں اختصار نہ لار چند ایک فتنے دی نشان دے ہی کرانگا کیونکہ اصلاح محاشرہ دے حوالے نہ میرے ذمہ عنوان ہے چند ایک فتنے دی نیت و ڈسامنے نشان دے ہی کرانگا فتنے نو بیان کرنا میری ذمہ داری ہے حدیث پیش کرنا میری ذمہ داری ہے او دا ریفرنس دینا میری ذمہ داری ہے حدیث نو سمجھانا میری ذمہ داری ہے تو آڈی ہیں صرف دو ذمہ داری ہیں ایک تے بات لوں غور نہ لسننا ہے پوری توجہ نہ لیں عام جلسیاں تو ہٹ کے اور عام تقاریر تو ہٹ کے اس نظریہ نہ لسننا ہے کہ یار میں کسی فتنے جو مبتلات لیں اے نظریہ ذین جرہ کے پوری توجہ نہ لسننا ہے ایک تے ذمہ داری ہے دوسری تو آڈی ذمہ داری یہ ہے کہ صبح جدہ تسی اپنی اپنی دکانہ تے اپنے اپنے کربار تے نکلو تسی اس میری ساری تقریر دوبارہ روپیٹ کرنا ہے تے جڑے جڑے فتنے میں تنہون گناواں اوہ تسا صبح چیک کرنے نے بجڑا اکاڑے تو فقیر آ کے دس گیا ہے آیا واقعی فتنے موجود نہیں ہمیں کہا گیا تے جے واقعا تن میری دسیوں فتنے صبح تسی اپنیاں اکھاں نلوو بیخ ہے تے پھر آپ بھی اونا تو بچڑا اے تے دوسرے انو بچڑ دی تلقین بھی کرنئے کہو انشاءاللہ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میری سمیت سنو سارے انو ادتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میری یورتسان دے پیرو مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میری پیغمبر دے سینائیں پاک دین ادن ہن والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا اقترب لِن ناس حساب ہم وَهُم فِي غَفْلَةٍ مُعْرِزُونَ فرمایا کائنات دے لوگو قیامت قریب آ چکی ہے حساب و کتاب دا دہارا لڑے آ چکے آئے اللہ پاک دی ادالت اندر کھڑے ہوگے اپنے اپنے گناوا دے حساب و کتاب دین دا وقت قریب آ چکے آئے وَهُم فِي غَفْلَةً مَنْ غَفْلَةً دے امدر تُسین غَفْلَةً دے امدر حکمران غَفْلَةً دے امدر لیڈران غَفْلَةً دے امدر تاجران غَفْلَةً دے امدر اکثر و بیشتر انسان غَفْلَةً دے امدر اللہ اللہ توجہ کرنا ایک دن نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر نبی پاک ایک مقام دی چھت تے چڑ گیا نے اللہ دے پیغمبر اور میرے پیغمبر نے مدینہ دے گرد و نبا اندر پوری جناب آبادی تے نظر دڑائی پھر میرے معبوب نے فرمایا میرے صحابہ جو میں بیخ رہاں وہ تسی نہیں بیخ رہا ہے میں بیخ رہاں کہ فتنے گردے پینے توارڈے کرا دے اوپر میں بیخ رہاں کہ فتنے جگر کے بارت دندے پینے توارڈے کرا دیا بادی دے ہوتے اور فتنے بڑھ دے چلے جانگے زیادہ ہم دے چلے جانگے حتیٰ کہ قیامت گریب یہ فتنے اتنے دیادہ ہو جانگے کہ جو میں آسمام تو بارش دے کترات گردے غمن اگر کو بندہ بارش دے کترات گننا چاہے جو بندہ بارش دے کترات گردے گا اے میں قیامت کریبان والے فتنے اتنے دیادہ ہو جانگے اگر کو بندہ نانو گننا چاہے گا ہونا نانو کو بندہ گن نہیں سکے گا شمار نہیں کر سکے گا آؤ خان اگلیاں تیچان دیکھ فتنے میں تانو گنانا گنم تی کوشش کرنے آؤ کتنے کو فتنے نہیں موبائل تا فتنہ الگ ہے ٹاچ موبائل تا فتنہ الگ ہے بٹنا والے موبائل تا فتنہ الگ ہے موبائل نو لگے ہوئے چار چار کیمریاں تا فتنہ الگ ہے موبائل تے بھی جب بھئی ہوئی سم تا فتنہ الگ ہے موبائل بھی جڈنن والے میموری کار تا فتنہ الگ ہے اسے موبائل تے چلن والے یوٹیوب تا فتنہ الگ ہے وارٹس اپ تا فتنہ الگ ہے مسینجر دا فتنہ لگ ہے گوگل دا فتنہ لگ ہے حضراتی دیوکار انسٹاگرام دا فتنہ لگ ہے اور جنابی مو دا فتنہ لگ ہے بے شمار فتنے جنا دا تعلق موبائل موبائل دے نارے اور پھر میڈیا دا فتنہ لگ ہے کیمریاں دا فتنہ لگ ہے ایس وقت سیٹلائٹ دے دریئے آج تو چار سال پہلی دی رپورٹ دے مطابق اٹھارہ ہزار چینل سیٹلائٹ دے دریئے سنو دکھائے جا رہے نہیں جنا دا مقصد صرف اور صرف بے ہیائی ہے جنا دا مقصد صرف اور صرف بے گیردی ہے اگرچے کچھ چینل چنگے بھی نہیں لیکن نائنٹین نائن پرسینٹ چینل جنا دا مقصد صرف بے گئے مسلمہ حمدی بیٹی کنوں پر دا چین لیا جائے مسلمہ حمدی بیٹی دے سر تو دپٹا ادار دیتا جائے مسلمہ حمدیاں تینیاں دیکھا دیاں تو کپڑا اتار دیتا جائے ہینا کلو قیرت چین لے جائے اور او کسی حد تک آپ نے مشمد اندر کامیاب بھی چل دے پینے اللہ اللہ نبی باگ علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے قریب اتنے فتنے دیاب دا کونگے فیس بک دا فتنہ نیٹ دا فتنہ اور جناب ٹک ٹوک دا فتنہ رابطیاں طریقیاں دے اندر اللہ اللہ نبی باگ علیہ السلام فرما دے نے فرمایا کہ ہم قریبان والے فتنے اتنے خطرنا کونگے اتنے ہی مان لے بات جان لے مانگے نبی پاک فرما دے نے یس بحر رجل مؤمینن ویمسی کافرہ فرمایا ایک بمدہ صبح دے وقت محمدار ہوئے گا شام دے وقت بمدہ کافر ہو جائے گا شام دے وقت بمدہ محمدار ہوئے گا صبح دے وقت بمدہ کافر ہو جائے گا رابطیاں طریقیاں بمدے دا ایمان لے جان گیاں دن دے ہو جالے بمدے دے محمدہ بڑا گھر کر دین گے آج کی ہندائے رابط ٹیم مسلمان دی بیٹی ٹک ٹوک چلا کے او دے سامنے کڑیوں جان دیئے اپنے وال کھول دے دیئے اپنے سر تو دو پٹا ہوتارم دی بیڈیو بنا دیئے اپنے والا نو کھولن دی ویڈیو بنا دیئے وال کھول کے دے جناب ٹھمکا لگان دی ویڈیو بنا دیئے تر تالی سیکنڈ دی ویڈیو پہنٹالی سیکنڈ دی ویڈیو پہجاس سیکنڈ دی ویڈیو او نے جناب ٹک ٹوک دے بڑھائی بڑھا کے دے آپ سو گئیے او نو لکھاں بھی او پین لگ پینے ملین بھی او پین لگ پینے صبح جدو اٹھئے تے کیمریاں والے بھی دے دروازے تے چینلہ والے بھی دے دروازے تے رات تو رات ایڈی بیرل ہو گئی ہو دی ویڈیو رات تو رات ان ملین ملین دے تداد نلب جناب ویڈیو پہ گینے ویکھڑ والے لائک بن گئے نے فالور بن گئے نے تے صبح جناب چینلہ والے انٹرویو لہنا جاندے نے او تھی جڑی کدی سیر تو دو پٹا نہیں ستار دی رات دی ترتالی سیکنڈ دی ویڈیو نو انج فالو پہ آئے انج ویہو پہ آئے کیوس ویہو نو دائمہ ہم تے غیر دج نادہ کر دیتا ہے آپ بجل سن کھلوں دیئے ایدر پراہ کھڑوں دائے ایدر اببہ کھڑوں دائے تے بیام دن دینے راتیں خے ساڑی میری تینیں ویڈیو بڑھائی سی تے میری تینوں کامیابی لب گئی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہو گیا ہے اللہ کا فضل ہو گیا ہے رات و رات میری بیٹی کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اللہ کا فضل ہو گیا ہے وہ بھی کہے دیئے میں نو کامیابی لب گئی ہے اللہ 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 نہ میری بینا کامیابی ایدہ نام نہیں تو کامیاب نہیں کامیاب سیدہ فاطمہ ہے تو کامیاب نہیں کامیاب مائشہ صدی کا ہے تو کامیاب نہیں کامیاب آلے بیتی خواتین نے تو کامیاب نہیں کامیاب آلے رسول دی خواتین نے نہیں پردے تو بغیر آنوالی بی بی ہے تو کامیاب نہیں کامیاب میرے پیغمدردیاں بی بیاں نے جنہ اللہ دی زمین تیرے کے حیات دامنو پکڑ کے دکھایا اور اللہ پاک نیو نانوینیاں کامیابیاں دیتیاں اللہ پاک نیو نانو مومنا دیاں وہاں وہاں بڑا چڑی آئے اللہ 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 والا قمد ہے خالقات تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نوے کھاو جھک دے کل جہان نوے کھاو جنہ دین تو جاننا دیتیاں صدیق عمر عثمان نوے کھاو جنہ دین تو جاننا دیتیاں علی عمر عثمان نوے کھاو شان نبی دیاں بی بیاں دی اللہ دے قرآن جو بے کھاو شان نبی دیاں بی بیاں دی اللہ دے قرآن جو بے کھاو مومنا دیاں مامانے او مومنا دیاں مامانے او مومنا دیاں مامانے او اللہ دے قرآن جو بے کھاو اللہ اللہ میں قربان جو بے کھاو میرے پانی ایتا نامے کامیابی میرے بین ایس گلدہ نامے ساتھ جو فرمایا نبی پاک نے قیام اب دے قریب اتنے خطرناک فتنیاں جانگے بندیاں دے مان روڑ کے لے جانگے کہیں اپنا ایمان بیدیاں پیچھے گوا دیتا ہے کہیں اپنا ایمان ڈالنا پیچھے گوا دیتا ہے کہیں اپنا ایمان چاند ٹکیاں تے پیسیاں دے پیچھے گوا دیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جو بے کھاو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرما دینے کائنات دے لوگو قیام اب دے قریبے اتنے فتنے بڑھ جانگے کہ ایک بندہ قبر اسطام دے بچوں دی گدرے گا اور ایک قبر دے کھڑا ہو کے کہے گا رشک کرے گا کاشے دی جگہ تے میری قبر بان گئی اندی میں دنیا تے جی کے لینہ کیے میں دنیا تے رہ کے کرنا کیے حضراب تے دی بکار آجے اینجی ہندہ پہ آئے بندے موت لب دے پھر دینے کوئی زہر بالیاں گوڑیاں کھا کے مردہ پہ آئے کوئی بے روزگاری تو تنگ خود کشیاں کردہ پہ آئے کئی اپنے بچیاں نو پکیاں نہیں بے غزک دے آپ بھی اپنے بچیاں سمیت نیر بچ ڈب کے مردے پہنے قیانے جناب اپنے بیٹیاں نو حتھانل فیر مارے لے پھر اپنے آپ نو فیر مار کے جام دے دی تھی یہ نبی پاک نے فرمایا قیامتے قریب لوگ موت لب دے پھرنگے اللہاؤ کوئی زہر والیاں گوڑیاں کھا کے مردہ پہ آئے کوئی مقام دی چھا تو توٹیگ گئے کر مردہ پہ آئے کوئی جناب پکھے نہ رسا پا کے پھا لے کے مردہ پہ آئے کوئ tort vo Tracy مار گوڑیاں کھا کے مردہ پہ آئے کوٹرین تھلے شہر دے کے مردہ پہ آئے اللہ 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 تینو جب عام تین ہے محی مریدان دینے پا لے کے مر گیا گوڑیاں کھا کے مر گیا عیتے فیر مار کے مر گیا کیا ہوں تھلے لی کے عامدہ ہے نوجوان نے فلان جگہتے نوجوان نے خودکشی کر لیے تھلے مٹی سر کی وجلے کے عامدہ ہے اینے خودکشی کیوں کی تھی اینے جان کیوں دی تھی اے فلان کسے لڑکی نہ لیشک کردہ سی خودنالبیاء کرنا چاندہ سی ادا پہ آمہ باپ نے کی تیور کر دیتا اینے آنکھ میں زندہ رہ گئے کی کرنا ہے اینے جان دے دیتی میں پھچھنا چانا بیعت المقدس سے گوڑے پرس دے رہے اینے جان نہ دیتی فلسطین دے نکے نکے بچے حتی میں چخالی فیڈر پکڑ کے روندے روندے جان میں شہادت نوج کر گئے اینے جان نہ دیتی خانہ کعبہ دے خلاف فتر کی پاں باندیاں رہیاں اینے جان نہ دیتی میرے پیغمبر دے خاکے باندے رہے اینے جان نہ دیتی اللہ پاک دے قرآن و گٹرام دندر پہایا گیا ماد اللہ اینے جان نہ دیتی اینے جان کو دو دیتی جدو ایک لڑکی ہے دی زندگی ویچوں نکڑ گئی ایدا مطلب تھے پھیرے ہویا ایدا مطلب زندگی دار اور عورتیں ایدا مقصد دنیا تیان دا لڑکی ہے لڑکی مل گئی تے زندہ لڑکی مل گئی تے کامیاب لڑکی مل گئی تے جناب زندہ لڑکی نہ مڑی تے مردائے میں پچھنا جانا ہوں یا تو قرآن پاک دی عید نہیں پڑی اللہ پاک فرمابد نے فرمایا بنا خلقت الجنن والانسا اللہ لیعبدون ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیبدہ کیا ہے چھوپے مار کھوڑیاں کھا کے مرنا ہے کھوڑی پیچھے راب نے تیرے اس کاملی پیدا نہیں کی اللہ نے تو تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا تو گڑے کم لگا پھر نہیں اللہ اللہ میں قربہ مجامہ توجہ کرنا حضراب تیزی وکار غور کر دے جانا دارا نبی پاک علیہ السلام نے تاں فرمایا ہے کہ ہاں مبدے قریب لوگاندہ حال بن جائے گا وے لے مومن کھوکھلے مومن خال میں کیا کرنا ہے جوے کڑی دا سیل موک جائے دوروں کڑی لگ دیئے لیڑے جا کے وے کو کھڑی لگ دیئے پار کو کے لیڑا چھلکا پہ آوے دوروں کے لا لگ دا ہے لیڑے جا کے وے کو وے لا لگ دا ہے حضراب تیزی وکارن جسی وے لے جا مسلمان کھوکھلے جا مسلمان صرف نام دے مسلمان شوپیز بڑھیں پھرنے آو اللہ سنو پکا تیز سچا امام دار بڑھائے اللہ نام دے مومن اللہ نام تُو نے محمد علی رکھے لیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے نام تُو نے محمد رکھے لیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے وقت تُجھ کو نہیں زندگی کے لیے وقت تُجھ کو نہیں بندگی کے لیے وقت تُجھ کو نہیں بندگی کے لیے حق سے غافل کا تُو زندگی کے لیے بندگی چھوڑتی زندگی کے لیے بندگی چھوڑتی زندگی کے لیے کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے اللہ اللہ خالقِ کائنات دا قرآن سُڑیں گے حرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب وما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون اللہ لا توجہ کرنا خدرابت زیبکار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا اِنَّ مِنَّ شَرَاطِ السَّاعَ اِن بات اسا مجھاری کے نہیں آئے ہاتھ کڑے کر خود جو کر کے پتہ لگے کے لئے کہ اسا مجھاری مانشہ رہے نیند بھی آرہی کیا ہمیں نیند آرہی نہیں آرہی جاری تھی چاہتا ہے کہ کپ ہو جائے ہاں 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 ٹل تو پی لو کہ ادھرے ہاں جی آب دی آب دی تہتی پینا ہے بھائی اللہ اللہ پاک تانو چاہم ہمیں پیائے اللہ پاک تانو روٹیاں ہمیں کھوائے اللہ پاک تاڑیاں روزی ہیں جو برکت بھی پائے اللہ اللہ توجہ کرنا خدرابت زیوکار غور کر دے جانا درام نبی پاک علیہ السلام ہم نے فرمایا میرے آقا فرما دینے اِنَّ مِنَّ شَرَاطِ السَّاعَ فرمایا قیامتیاں نشانیاں تے فتنیاں دیوی چو ایک فتنائے بے گیڑا فرمایا اِنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ فرمایا علم اٹھ جائے گا علم ختم جائے گا علم دا نامن شان استا استا مک جائے گا صحابہ ارد کر دینے مابوباب علم کی میں مک جائے گا اسیں آپ پڑھ لے آؤ اپنے بچیاں نو پڑھانے آؤ اگو ساڑھے بچیاں اپنے بچیاں نو پڑھانگے علم نسلاں بعد نسل منتق علم دا جائے گا تو سیکھیں تو علم اٹھ جائے گا علم اٹھندہ کی مانا میرے آقا فرما دن علم اٹھندہ مانائے بے اللہ دے تین دا علم رکھن والے علماء فوتو جانگے علماء آئے کے کر کے دنیا تو چلے جانگے ہے ماضی قریب امدر شیخ الحدیث و تفسیر منادر اسلام بقیت السلف جناب مولانا مبشر آمد ربانی رحمت اللہ لے دنیا چھڑ کر کے چلے گئے اور پیچھے چلے جاؤ کہی شیوخ دنیا تو چلے گئے ایک ایک گھر علماء دنیا تو جارے نے علماء دنیا تو رخ سے تندے جارے نے نبی پاک نے فرمایا علم تور جانگے پھر پیچھے چاہے لا جانگے اور نا دین دا پتا نہیں ہوئے گا اور نا دے پل علم نہیں ہوئے گا اور مسلحان دے بارس بن جانگے اور مبران دے بارس بن جانگے اور گتی نشین بن کے بیٹھ جانگے اور لوگا نو فتوے دین بیٹھ جانگے اور لاکا نو مسلح دسن بیٹھ جانگے آپ نو مسلحان دا پتا نہیں ہوئے گا لوکانو مسلے دسن لگ پینگے نتیجہ کی نکلے گا آپ بھی گمراہ خونگے لوکانو بھی گمراہ کر دینگے آپ دی دینِ غنیب تو ہٹے ہونگے لوکانو بھی دینِ غنیب تو اٹا دینگے اللہ 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 آج ذرا نظر دڑاؤ خاپلاو کنہ کوئی لم ہے کنہ کوئی لم اللہ دی زمین تے موجود ہے ایک جام ترمزی کی روایت اور بھی ہے ہو جاندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دے لے اللہ دے دین دے علم دے اٹھ جان دا ایک طریقہ ہی ہوئے گا لوگان دا محلان اللہ دے دین وال کم ہو جائے گا قرآن وال کٹ ہو جائے گا نبی پاک دے سنت وال کٹ ہو جائے گا لوگ اللہ دے دین تو دور نکل جانگے آج کون سکھ دا ایک قرآن دا ترجمہ آج کون پڑھ دا ایک بخاری دا ترجمہ آج کون پڑھ دا ایک سہی مسلم دا ترجمہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ بڑے کٹ لوگ پڑھن والے بڑے تھوڑے لوگ نجڑے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ دینے میں تو آٹے ہاتھ نہیں کھڑے کرانے اپنے ضمیر نو آپی جواب دے ہوگا ایس مجمے چکنے کو بم دینے جنہ نو قرآن پاک دا ترجمہ آمدہ ہے جنہ نو قرآن ترجمہ نل پڑھیا ہویا ہے ایس مجمے چکنے کو بم دینے او جنہ نو نماز دا ترجمہ آمدہ ہے مکمل نماز دا ترجمہ آمدہ ہے بڑی مادر عبد نر کئی پزر گینج دینے نماز آم پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے ہوگینے داڑیاں دے وال سفید ہوگینے لیکن حج تک انہ نو نماز دا ترجمہ ہی نہیں سکے آو انہ نو نماز دے ترجمہ دے نہیں پتاو او نا نو پتا ہی نہیں کہ ساٹھ سال او نا اللہ دے سامنے کھلو ہو کے گلہ گیڑیاں کی تھی آنے اللہ پاک نو کی کہیں دے رہنے سجدے جے پیہ کے اللہ نو کی کہیں دے نے رکو ہوئے جے جا کے اللہ پاک نو کی کہیں دے نے اور کٹی حیرانگی والی گالے ایدھر مجوشی آگ دیاں لاتاں دے سامنے کڑائے آگو سون دی نہیں لیکن مجوشی نو پتا ہے میں اگنوں کی گیندہ پہ آؤں ایدھر ہندو کھڑائے بت دے سامنے بت سون دا نہیں لیکن ہندو نو پتا ہے میں اگنوں کی گیندہ پہ آؤں ایدھر سکھ کھڑائے گروہ نانک دے مدار تے گروہ نانک سون دا نہیں لیکن سکھ نو پتا ہے میں اگنوں کی گیندہ پہ آؤں وائے نا کامی ایدھر مسلمان اللہ پاک دے سامنے کھڑائے اللہ پاک لا محدود سون دے نے لا محدود ویخ دے نے لیکن مسلمان نو پتا ہی نہیں میں اللہ نو کی گیندہ پہ آؤں او جنہ دے مابود سون دے نہیں او نا نو پتا ہے اسی نا نو کی گیندہ پہ آؤں تے جنہ دا مابود سون دا ہے او نا نو پتا نہیں اسی اپنے مابود نلکڑیاں گرنا کرنے آؤں حضراب تے دی پہ کارے کا دی کمیئے اے علم دی کمیئے علم موجود کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا قیامت دے قریب علم اٹھ جائے گا علم ختم ہو جائے گا اور فرمایا بایا کسور جہلے جہالتاں آم ہو جانگیاں جہالتاں وعد جانگیاں اے کھانا کھان دیا گالوں دی پیزی تے میں آکھیا یار جڑے جہل ساڑے ملک وچنے میں نلکڑا کیتے ہو رہے آئی کوئی نہیں مارا جا کو پٹاری چو سپ کٹ کے وقائے ہو دے مگر لگ جانگ دینے ماری جی کو شوبتہ بازی کر کے وقاب دے ہو دے مگر لگ جانگ دینے مارا جا کو ٹراما کرے ماری جی کو ٹک ٹکی پجاب دے سارے ہو دے مگر لگ جانگ دینے آج جنا دنا چے بجلی دے بیلے زیادہ آئے نا آپ پشلی دفعہ دی گال لے ان تے خیر نہ نا ان پھر خریان گے پھر گرمیاں آ رہی آنے آ گئی آنے بلکے تے ان اللہ جاندہ کی بڑھیں گا دعا کر اللہ خیر ہی گرے ہو چی آمینہ کو تے اور پشلی بل بڑھیں گا ایک بندہ کہنے لگاو کہہ دا بھی بیعت ویت بنا کے دینے اوہ ویت لگا کے دوسری میٹر نہ ٹانگ دینے آج جی فیدہ کیے گا ہونے جی فیدہ ہوگا بھی بل تھوڑا ہے بل تھوڑا ہے ہونے بیکھو نا اکل نا پا نا پلا نا لینی نا دینی نا گال نا جڑ دی کچھ بھی نہیں اے دی تصور کیڑی لوجہ کے بھی تویدہ لگا کے بیٹر نہ ٹانگ دو بل تھوڑا ہے اکل بھی نہیں ماندی دین تا پھر روکا ہی نہیں اس گال نا مندہ لیکن ساڑھے ملک چھے ایڈے پالش کیتے ہوئے کلی کیتے ہوئے جاہل نے کہ کئی اوہ دے مغربی ٹھوڑ رکھے اوہ دے کون بھی تبیدہ لینڈ ٹھوڑ رکھے اچھا اوہ کچھ چینل آنے نے پھر کسی دا میٹر بھی ہویا ہوں میں سنے اوہ کڑا کہا ہاں جی پھر تسی گئے تویت لے کے آنڈا تیکھی بڑھے آنڈا اوہ نے آنکھا جی میں تویت لے کے آنڈا ہے تلی جا کر میٹر نہ ٹانگ دیتا ہے تے میٹر نو شفاہ ہو گئی کیا وہ پہلے ٹی بی سی میٹر نو پہلے تیرے میٹر دا پھلے بلیڈ پریشر فات دا سی ہاں پہلے تیرے میٹر نو آٹھے گو دا سی بجڑا ہو شفاہ ہو گئی تے میں پھر انہ دینا چاکیا میں بھی یار میرے گل دس ہو بجے وہ بندے دے ایک طریق چینی طاقتیں بھی میٹر آڑی چل دا دے بلیڈ تھوڑا ہوں دے تے تسی ایک کم کرو خام علاقے دا پرات فارور لاکے انہوں ہوتا ٹانگ دے تے تارہ ساری انہوں جڑ دے واپ ڈالے دے جان چھٹے نا عجیب بات ہے جو کوئی شعبتہ بازی کرتا ہے ساپ بندی چکی طرح تلک کی عودے مگر تلک کی عودے مگر تلک کی عودے مگر اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا وَيَا كُسُرُ جَهَل جَهَالتَ آمُ جَانْگِيًا جَهَالتَ آمُ جَانْگِيًا جَهَال رَاج کرنگِ رَاج علم موق جائے گا تِج جاہِل وَادُو ہو جانگِي آج کل جاہِل راج پہ کردینے جنہ کوئی علم کوئی نہیں جنہ دے پلش ہے کوئی نہیں اُن اپنیاں دکاناں ٹوریاں نے اپنیاں دکاناں چل دیاں پیانے جدو تک جاہل رہنگے اُدھو تک اُن دکاناں چل دیاں رہنگیاں اللہ 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 توجہ کرنا میرا ایک دوسرے ملتان دا اُن دا اُن دا اُن دا بابا بیٹھا تو تاجہ آتے جو داستہ ہے آتھویں اُن دا اُن دا کہہ دا بی پوچھڑا ہے میں بھی کیا مہمی ہنو آتہ چاہ بڑھائی اجاتہ اتھو پڑھاتا تو مہمی کہہ دا ہاں جی کی پچھڑا ہے وہ کہہ لگا بی میان پوچھڑا میرے یہ شادیاں کنھی آڑ گیاں ہیں پرانی گالے دور دی گالے میرے بچے کنھی آڑ گئیں بھی کال پرسو ترسو سالہ دیاں گلانے تو سالہ دیاں چھاڑ میں اٹھی لمی ترے کل پچھنا میں ترے کل پاس اینا پچھنا بھی اب میرا ہاتھ تیرے آتھ دے ویچے نا تو اینا دازے میرا ناں بس اینا اے میرا آتھ بھی آتھ تدس میرا ناں وہ کہہ دا میرا میں کہہ دا تیرا ناں اے وابی تیرا ناں اے وابی اللہ اللہ جڑا کو گال کامدی دسے جڑا کو سمجھان تو ارپوے انہیں تیلے ملاکت انہوں جناب چپ کر کے بٹھا دیو اور نہ میرے پائیوں اور نہ میرے چنوں یار تانو شوق پیر تا یہ نا سارے محکمے کٹے ہوئے جنہیں انہیں محکمہ ترکیتے ہوئے وچلے سانے جو مرضی لیکھ دیو اتھر پیر لا دیو نال شاہ لا دیو وچ جو مرضی ہوئے ایس پس سرکار لا دیو اتھر شاہ ہوئے اتھر سرکار ہوئے وچلے سانے جو مرضی ہوئے تاڑا تندھا چالا پھائے ویچ کی لکھیا پندیا پڑھنا ہی نہیں ہونا ویکھنا ہی در شاہ لکھا ہی در سرکار لکھا بلے 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 جو مرضی بات چوکو دے لکھا تانو شاہ دا تانو پیر دا ہی شوکے نا تانو شوکے پیرا مگر ترندہ دیاو تانو پیر زیم خانے آ پیر مگر ہی جانے آو تانو پیر دا سنیا پیر کڑا پیر عظمت والا شان والا مقام والا عظمت والا بلندی والا ریفت والا جیدی شان آلہ مقام آلہ عظمت آلہ آنا آلہ جانا آلہ رونا آلہ مذکر آنا آلہ فجر آلہ دور آلہ مغرب آلہ عشاء آلہ تاجد آلہ نوافل آلہ جلوت آلہ خلوت آلہ او جس نبی دا سینہ آلہ مدینہ آلہ پسینہ آلہ ہے آو تانو پیر دا سنیا پیر لالا پیر میرے دیاں تمہاں جگوچ پینیاں نے اوہاں کی دیاں گرنا لیند چڑھ دے گئیاں نے اوہ چیا کو سبحان اللہ اوہ تانوے پیر پساندے کے نہیں یہ تجھوی کو اور سرکار لبڑی ہے ہمیں کسی سرکار کی ضرورت نہیں ہمیں کسی دربار کی ضرورت نہیں اور ہم تمہیں برا نہیں کہتے ہم تو ہاتھ باندھ کر تمہیں یہ سبق لیتے ہیں چھوڑو پیری لبڑا ہے تیدر وے کھو پیر تانوے سیدھا سیدھا ایڈا اللہ پیرے ایڈی عزمت والا پیرے کہ یہ تا زبان چو نال یہ سینے کھنڈ پوے موں میں کھنڈ پوے اللہ 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 پیر میرے دیا تمہا جگوچ پینیاں نے اوہ حق دیاں کرنا لیں دے چڑھ دے گئیاں نے پیر میرے دیا تمہا جگوچ پینیاں نے اوہ حق دیاں کرنا لیں دے چڑھ دے گئیاں نے اوہ جگو میرے نبی دے نیڑے آئے نے اوہ جگو میرے نبی دے نیڑے آئے نے سینے لانکے سونے کھول بٹھائے نے ہاں مکھڑا اب تک کے کلمہ مکھڑا اب تک کے کلمہ پاڑھ لے آقینیاں نے پیر میرے دیاں تمہا جگوچ پینیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاماں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرما دینے آئیں یورفہ علی علم علم اٹھ جائے گا لوگ کا دین علم وال توجہ کام ہو جائے گی لوگ اللہ دے دین دا علم پڑھ نہیں چھڑھ دیں گے لوگ اللہ دے دین دا علم سکھ نہیں چھڑھ دیں گے میں نا کدھی کدھی دسیاں کرنا آج بھی داستے نہ تانوں پرانی بات ہے آج تو کوئی چار پنچ سال پہلے میں آکھیا بھی آرنا میں اپنے علاقے دے اندر ایک دن میں وقف کرنا میں باہر کتنی جاماں گا تے میں کری ہویا کراں گا بلکہ اپنے ادارت جویا کراں گا تے آؤ آپاں بخاری پڑی سیل بخاری پڑیئے ادھچ بہت سارے مسائل نے سمجھن والے نے اللہ پاک دا دین ہے انہوں سمجھئے تے پتا کنے بخاری پڑی مرکو ایک بند ہے صرف ایک سال دو سال تقریبا لگے بخاری او پڑ دا ریا میں پڑا دا ریا ایک بندہ سے صرف ایک آدمی ہم دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہم دین پڑنا ہی نہیں چاہتے اللہ اللہ سکول نہ دی تعداد چیک کرلے تو مدرسین دی بھی چیک کرلو سکول میں پڑنے والے بچوں کی تعداد بھی آپ چیک کرو اور مدارس کی بھی چیک کرو جدو کوئی بڑا بابا چٹی داڑی یاڑا ساڑے گیا آ کے روک کہنا ہے مولویbandیٹی دعا کرو میرا پتر میرا نام فرمان ہو گیا ہے میرا دلی کردہ ہے ماں بابے نوں پچھاں بابا تو قرآنِ پاکدی ہو اے تا ترجمہ آدمِ گ HABID М federaljes دیکھو گیا تاؤ آمدے پترنوں ہا تا تسیاں نے جھنے آپ دیکھو گیا جا تیرا آدم لفیا ہے بابا تو تھی ہوا hyتalities نہیں پڑ Seth یہاں سائنس پڑھا ہو پڑھی جانتا ہے بیالو جی پڑھائی ہو بیالو جی کیتی جاندہ ہے کمپیوٹر سخائے کمپیوٹر چلائی جاندہ ہے تو انہوں پڑھائے نہیں ہے تیتر آدم کیوں میں کرے جب تو انہوں کتاب ہی نہیں پڑھائی جس کتاب جس تیتر آدم لکھیا تیتر دا سو تیری داڑی نہ پٹے تیور کی کرے تیتر گالا نہ کڑے تیور کی کرے تو انہوں دسینی کتاب کسور ہمارا نہیں ہے کسور آپ کا ہی ہے اور نقصان بھی آپ کا ہی ہے ہمارا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا غدرابت زیوکار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ای ارفال علم علم اٹھ جائے گا علم ختم ہو جائے گا ویا کسور جہال جہالتاں ہم جانگیاں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرما دینے کہ آمدیاں نشانیاں چو نشانیاں اے بھی ایک فتنہیں ویا کسور نساء حرمایا کائنات دلوں کو اورتاں وعد جانگیاں بندے تھوڑے ہو جانگے اورتاں دی کسرت ہو جائے گی اورتاں دی کسرت ہو جائے گی اورتاں وعد جانگیاں بندے تھوڑی ہو جانگے آج بیکھو گا کنیاں اورتاں نے بداراں بھی چورتاں تے جناب پینکاں بھی چورتاں تے سمہ وانیاں دکاناں تے اورتاں تے جناب پساندیاں ٹک ٹاں کٹم تے اورتاں تے جا جاں بھی چورتاں تے جناب کائنات دے لوگو سکولاں بھی چورتاں کیڑی تھاں جتے اورتاں موجود کوئی نہیں اتنا عورت نوہ پر موڑتے عام کر دیتا گیا ہے ماشد دی ڈپی تے بھی فوٹو ہیں بی بیاں دیاں لا دیتی آنے اور ماشد دی ڈپی تے بھی فوٹو لاندہ کیتو گبندہ ہے لونہ لی پوڑی تے بھی عورت دی فوٹو لا دیتی ہے کپڑے آنے دکانہ دے بھی بیاں دیاں فوٹو آنے تے جناب جتی آنے دکانہ دے بھی بیاں دیاں فوٹو آنے مشہوری پانی دیئے پانتے ادھے تے اورتاں دیاں تصویر آنے کونسی وہ جگہ ہے جہاں بنت حبہ کوئی استعمال نہیں کیا جا رہا ہر جگہ تے اورتاں ہی اورتاں نبی پاک نے فرمایا قیامتیں قریب اور تینیاں دیادہ جانگیاں ایک ایک بندہ پجا پجا پی بیاں دی خبر گیری کرے گا ایک ایک بندہ پجا پجا پی بیاں دی خبر گیری کرے گا جنہیں نوجوانیں پرن جا کے پچھو جو سئی ایک مجلس بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں آٹھ داستہیں بھی مان جانے گا پھر دوسری مجلس بھی مان جانے گا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرابت زیوکار نبی پاک نے فرمایا اورتا فتنہ باد جائے گا دیادہ ہو جائے گا کسرتہ ہو جانگیاں اور تاندیاں اور بی بیاں کہندیاں نے نبی پاک نے فرمایا قیامتیں قریب اجدیاں اورتاں ہاں جانگیاں جنیاں پہ پردہ ہونگیاں لوگ آنوں اپنی طرف مائل کرن والیاں ہونگیاں لوگ آنوں اپنی طرف مائل کرن والیاں ہونگیاں آج بی بیاں کہندیاں نے ہسی پردہ نہیں کرنا ہسی پردہ نہیں کرنا پردے دب دورتے پرانا ہو گیا ہے نہ بی بی نہ نہ عورت دا مانا پردہ آئے عورت دا مانا پردہ آئے اسلام دہائی تیرے آئے عورت نو رکھو پردے بیچے عورت نو رکھو پردے بیچے ایک قرآن گوائی تیرے آئے پردہ نہیں ہونا چاہی داؤ اے شور سنائی تیرے آئے پردہ اور طریقہ دنیاں دا کجھا اور دکھائی تیرے آئے میں مرد دے دوش بدوش چلانگی اے عورت در راٹ لگا رہی ہے میں نو کیندے نے چپ کر بھولی نہ آئے قوم ترقی تے جا رہی ہے مولانا تو سی گلہ کر کے ساڑھی ترقی نہ روکو تو سی گلہ کر کے ساڑھی روشن خیالی نہ روکو قوم تی ترقی اس گالم درے اے نہیں چنو ترقیاں کدھو اس گال بیچے پیانے اللہ دی دمین دے کوئی آج تو انسان نہیں واسد ہے ہزاران سالہ تو لوگ واسدے نے کیا انہوں نے ترقیاں پر پردگی نل کی تیاں کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کائناب دے لوگو ایسی ترقی نو میں ترقی مام دے ہی نہیں جڑی موت مسلم آمدی بیٹی تو تو پٹا چھین لبے جڑی جناب مسلم آمدی بہو بیٹی کڑوں غیرت شرم چھین لبے او قادہ جناب او قادی ترقی ہے او قادی کامیابی ہے او قادی روشن خیالی ہے اللہ اللہ میں قربان جاما او اگر پرتے دے بچ میریا ماما پینا سڑ گیا نہیں دے ماپنیا ماما پینا نو کانگا میریا پینا گلاب والی نہیں بننا بلکہ ہجاب والی بننا اے غیرت والی بننا اے شرم تے پرم والی بننا اے نوکری آمدہ خیال نہیں کرنا اور جناب پیسی آمدہ خیال نہیں کرنا دولت جام دیئے تے چلی جائے حیاء بچنا چاہی دائے نوکری جام دیئے تے چلی جائے غیرت پر قرار رینی چاہی دیئے پیسہ جام دائے تے چلا جائے حیاء پر قرار رینی چاہی دائے میں نو اللہ دی قسمِ اللہ پاک دہاں اگر رتبہ پلم دے تے غلاب والی اور عبدہ نہیں بلکہ ہجاب والی اور عبدہ بلند ہے اللہ پاک کے ہاں اُن سورت کا رتبہ بلند ہے جڑی پر دے دی پاپا اللہ ساڑیا ماما پینا نوک پردہ دار بڑھائے کھول کے کن سن لے میری یہ پینا نی پڑھ لے قرآن جے کجے مرتبہ لینہ نی ایس جہان ایتے سدا بیٹھ نہیں رینہ نی اج یا کل موت سیری اتے آئیا اللہ اللہ میں قربام جاماں فرمایا بھایا کسور النساء عورتہ بڑھ جانگیاں بھایا کل رجال مرد تھوڑے ہو جانگے اور فرمایا بھایا کسور اللہ ہارا جو فرمایا قیام اب دے قریب ہے ہرا جام ہو جائے گا مابوپا ہر جدا کی معنی فرمایا ہر جدا معنی قتل ہے قیام اب دے قریب قتل آم ہو جائے گا بمدہ بمدہ نماری جا رہے آئے بمدہ بمدہ دا خون چوسی جا رہے آئے بمدہ بمدہ دے بچے اغوا کریں گا کروائی جا رہے آئے پراہ پراہ ہوتے پرچے کروائی جا رہے آئے پراہ پراہ دے سینے جو گوڑیاں ماری جا رہے آئے اللہ بیٹا باپ مو ماری جا رہے آئے اے سیال کو اڑتا شاید باقیا میرے کل موبائل اندر رہا ہو موبائل انچوری ہو گیا ہو دیوچ میرے کو بقاعدہ اکلے پہ گا سی میں سام کے رکھ گیا سی ایک تیرہ سال کی بچی نے رات میں ستیاں پیاں اپنے باپ دے سیر کے فیر مار کے آئے دے باپ نو قتل کرتاں تیرہ سال کیا پچھا گیا پتر تو ایک ہم کیوں کی تاکین لگی لڑکے کے فلاں گلی کے لڑکے سے میرا تعلق تھا میرا باپ مجھے مننے نہیں دیتا تھا میں نے قتل کرتاں نہیں میرے یہ پینا میں نو دسنا پانچ منٹ فون تے گال کرنوالا اپنا ہو گیا تے باپ بیغانہ ہو گیا پیکج لا کے فون تے گال کرنوالا تیرا سکا بن گیا اوہ تیری خاطر سے تے بٹھڑ چوک کے مدوریاں کرنوالا باپ تیرا دشمن بن گیا پرا دشمن بن گیا ماں دشمن بن گئی اے تینوں پی موٹر سیکل تے بٹھا کے اس کریمہ خوان والا تیرا اپنا بن گیا نہیں میرے یہ بینا اے پول کٹ دے اپنے دل دے وچوک ایک ناب پلیخہ کر دے اپنے دل دے وچوک اینج کوئی اپنا نہیں بڑیا کردہ اپنا باپی اپنا ہندہ اپنی ماں ہی اپنی ہی کر دیئے اپنے پراہ ہی اپنے ہی کردے اللہ اللہ میں قربان داما فرمائے کتل ہم ہو جائے گا کتل ہم ہو جائے گا اے فیصلہ پاتی خبر نہیں سُڑی تُسی اے جی میں تانگ آگیا پسٹل کا ڈیا انہوں نے بھیر مارتا انہوں نے مارتا پھر اپنے آپ نے مارتا اپنے آپ نے مغرول ہے اے نہ جانا نہ کی گناہ ہے نبی کریم نے فرمایا قتل کرنے پہ پتا نہیں ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں قتل ہونے والے کو پتا نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کیا گیا آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اور سب سے نکام ترین انسان وہ ہے جو ہدا حواب ساتھ زمانہ سے تنگ آ کر اپنے آپ کو گولی مار دے اے دے نڑو کٹیاتے دے نڑو جناب نکام انسانی دنیا یہ کس مشکل کا حل ہے کہ آپ دے جناب کان پڑی پیسٹل رکھنا دے گولی مار آپ دے آپ نے پیر مار رہا ایک ہی اقلم اندی یہ خود کشی ہے اور اسلام میں اس کی کوئی کنجائش نہیں ہے اللہ اللہ توجہ کرنا اے سواب دے آؤ میرے محترم بھائیو اے قیامت دے چند فتنیں جنہیں میں تواڑی سامنے ذکر کر دیتے بیان کر دیتے آؤ انہا فتنیں انہوں اپنے زین اندر بیٹھا لانا ہے یہ ساریے گلہ اپنے زین اندر بیٹھا لاؤ صبح تو سی بدار جانا ہے یہ جنیے گلہ میں توانو دسینیاں نے یہ ساریے گلہ توانو بزاراں وịch گلیاں وịch محلیاں وịch سوسائٹیاں تے معاشریاں وịch ندر آ جان گیاں دس سندہ مخشدے بے یہ فتنیں اون پیر پیرتے نے نا کنوں بچنائیں انہم دا شکار نہیں ہونا اور یارو فتنیاں تو پچن دا سب تو بہترین طریقہ پلا کیے علامہ آپ دے نیڑے بین شروع کر دے ہو علامہ آپ دیاں مجلساں ٹینڈ کرنیاں شروع کر دے ہو علامہ آپ دے دوست بن جاؤ عالم فتنے ہم دے نو پہچان دا ہے جاہل فتنے جان دے نو پہچان دا ہے فتنہ آریاں ہم دے عالم دا سندہ فتنائیں بندہ اپنا سمالا گھر نہیں دائے تجاہل اتتتا ہے جدو فتنہ آرشہ لٹ کے لے جان دائے ایمان لے گیا آرشہ لے گیا اتتتا ہے اتتا ہے اتتا ہے اتتا ہے اللہ دا قرآن فرمایا اقترب لناس عصاب غم وہم فی غفلت معردون قیامت قریب ہے میں اور آپ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اکھاں باندھ کر کے بیٹھے ہیں کبوتر طرح بلی آئی نہیں آئی نہیں پتا ہو دو لگنا جو سیرتے چڑھ جانی ہے موت قیامت آؤ ادھنی تیاری کری آؤ ادھنی تیاری کری اور ادھنی بہترین تیاری ہے کہ پانچ وقت دی نماز پڑھو علامہ دیا مجلسہ میں جو بیٹھے کرو تاکہ فتنیاں تو بچ سکیے اللہ پاک دی بار گاہ دیم در دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حضرت قاری صاحب دا ہکمیں انشاءاللہ ایک نظم دے جدہ شعار تو سامنے پیش کر کے پیرا پڑوا کر دیں انشاءاللہ اچھا سیتی کی دی بیٹی یہ شادہ رب پاک نشان بدائیا ہے سیتی کی دی بیٹی یہ شادہ رب پاک نشان بدائیا ہے بے دین بے دین منافق ٹولے نے ہمیں مفت دشور مچایا ہے سیتی کی دی بیٹی ہے شادہ رب پاک نشان بدائیا ہے عظمت والی اے شاہ ہے کلموں میں نین دیما ہے عظمت والی اے شاہ ہے کلموں میں نین دیما ہے کلموں میں نین دیما ہے قرآن دی بیچ خود اللہ نے ہر مومن نو سمجھایا ہے سیتی کی دی بیٹی یہ شادہ رب پاک نشان بدائیا ہے عجدہ حجرہ پاک ہے جلت عجدہ بیندی ساری خلقت عجدہ حجرہ پاک ہے جلت عجدہ بیندی ساری خلقت عجدہ بیندی ساری خلقت رب پاک نیشہ دی حجرہ محبوب اپنے نسوا آیا ہے رب پاک نیشہ دی حجرہ محبوب اپنے نزب آیا ہے سیدی کی دی بیٹی یہ شادہ رب پاک میں شان بدہ آیا ہے الحمدللہ رب العالمین والعقبت المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لکمہ صلی علی عبراہم علی عبراہم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کمہ بارکتالہ عبراہم وعلی عبراہم انکا حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سبرو شفاعتہ فرما مولا کریم چھوٹے بڑے ماد اور تانگران ترس پتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے یا اللہ سبرو شفاعتہ فرما یا اللہ مقروزان دے کر دے دور فرما پریشانہ دیئے پریشانی دور فرما دکھی دلان دے دو خدور فرما یا اللہ اس مرکز نو رکیامت دیا قددتہ کا بات فرما حافظ حسن محمود کمیر پوری صاحب اللہ نو سیت والی تدرستی والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ نو دے بیٹے تاری پلال نو بھی سیت والی زندگی عطا فرما یا اللہ اس ادارے اور اس مرکز مامنین نو دنیا آخر دیا کامیابی نصیب فرما ساڑھے آئیتے میں اضبان کنمینئر جو پروگرام دے احتمام کروانے والے اللہ انہیز شادی دے موقع نوبا پرکت بنا دے میرے مولا کریم ساڑھے سارے انہیز ساری مشکل آنسان فرما اللہ اگر کو بے اولاد بیٹھے اولاد اطاف فرما دے اللہ کو مقروض آیا کرز دور کر دے اللہ کو میری پہنہ بے اولاد آئی اللہ انہوں نیک نرینہ سال اولاد اطاف فرما میرے مولا کریم جو سنیاں سنایا عمل دی توفیق اطاف فرما اگر کو کمی کو تائی رہ گی ہوئے آپ نے رحمتنا در گدر فرما وصل اللہ تعالی علا خیری خلقی محمد وآلہ واصحابہ دمائی ورحمتی قیار